ہلو سٹوٹینٹس جیسا کہ ہم نے لیٹر کے بارے میں آج ڈسکوشن کرنا ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیٹر لیٹر ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے فارمل اور سیکنڈ انفارمل ٹھیک ہے تو انفارمل بھی یوزز اپر فرنڈس اینڈ ریلیٹیبز ٹھیک ہے اور جو فارمل ہوتا ہے وہ بیسے انفارمل کا یوزز بہت کم ہوتا ہے کیونکہ موبائل سپونس اور وانٹس اپ اور فیس بک میں لوگ اپنے بیچاروں کو اپنی سوچ کو اپس میں شیئر کر لیتا ہے لیکن فارمل لیٹر کا ابھی بھی ہم لوگوں کو یوزز ہوتا ہے یوزز فر آفیشیلز لیٹر ٹو پرنسپل لیٹر ٹو کمیشنر ہیر تھورٹیز یا لیٹر ٹو کسی ایڈیٹر سو لیٹس سٹارٹ اگر یہاں پر کوئی ایک ٹاپک دیا گیا ہے write a letter to the editor in chief in times of india raising concern regarding the bad condition of the roads in your city اب دیکھیں یہاں پر اس لیٹر کو لکھنا ہے تو لیٹر میں لکھنے سے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو سینڈر ہوتا ہے اس سینڈر کا ہم یہاں پر ایڈرس mention کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سینڈر کا ایڈرس mention کر دیتے ہیں دوسری بات جب ہم لیٹر کا ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دو بات جو important بات ہوتی وہ ہے یہ کہ ہم کس کو لیٹر لکھنا ہے اور ہمیں جو لیٹر لکھ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں لکھنا ہے یعنی لیٹر کیسے لکھا جا رہا ہے اور کس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے ان دو باتوں کا بہت ہی دھیان رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر بتایا کہ فرس ٹائم ہم کیا کریں گے لیٹر سائیڈ پہ سینڈر کا ایڈرس ڈال دیں گے پھر اس کے بعد ہمیں ایک لائن چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ڈیٹ mention کر دیں گے میں نے یہاں پر ایک ایسے imagine کیا ماننے جو ٹینتھ اپریل تھی اور ٹینتھ اپریل کو ٹو تھاؤزن ٹونٹی کو میں نے لیٹر لکھا تو ہم یہاں پر اس طریقے سے ڈیٹ ڈال دیں گے لیکن کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ڈالتے ہیں نا ایسے لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ گلت ہوتا ہے طریقہ یہ ہم اس طریقے سے نہیں ڈالیں گے ہم جو ڈیٹ ڈالیں گے اسی طریقے سے ڈالیں ڈیٹھ اپریل تھی ٹو تھاؤزن ٹینٹی یہاں پر ٹینٹھ کے جگہ ٹونٹی ہو سکتے ٹونٹی سیکس ہو سکتے ٹونٹی ایٹھ جو بھی آپ mention کریں جس ڈیٹ کو آپ لکھیں گے وہ یہاں پر mention کر دیں گے ٹھیک ہے دوسرا جب یہاں پر جو سینڈر کا لکھا ہوا ہے ایڈریس وہ 3 یا 3 لائنس only use کیا جائے گا یہاں پر 3 لائنس سے زیادہ ہم یہاں پر سینڈر کے ایڈریس پر use نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ مینشن کر دیں ڈیٹ مینشن کرنے کے بعد جس کو ہمیں لیٹر لکھنا ہے اس کا یہاں پر ایڈریس ڈالیں گے جیسے کی ایڈیٹر پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں کس کو لکھنا تھا آڈیٹر in chief of times of india تو ہم نے یہاں پر the edited time shop india کو یہاں پر ہم نے لکھنا ہو مینشن کر دیا اور پورا title ڈال دیں اب جب ڈالنے کے بعد میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو receiver ہے اس کا ہم نے یہاں پر address ڈالا ہوا ہے یہ کون ہے یہ receiver ہے اسی کو ہمیں address اس لئے ہم نے اس کا یہاں پر address mention کر دیا اس کے بعد جو subject ہے subject کیا تھا ہمارا یعنی ہم جو this topic سے ہم پریشان ہے آپ نے لکھا times of a day raising concerns regarding the bad condition of roads ٹھیک ہے نا یعنی جو ہمارا یہاں پر topic پہ ہم subject ڈال رہے ہیں وہ topic اتنا بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھ بھی نہ ہے اور بہت ساری lines کو cover کر لیں تو ہم نے یہاں چھوٹے سے چھوٹا mention کیا bad condition of roads یعنی پورا جو later ہے اسی سے related ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اپنا subject ڈال دیں گے اور subject ڈالنے کے بعد میں dear maim یا dear sir ڈال دیں گے ٹھیک اب یہاں پر dear maim یا dear sir ڈالنے کے بعد میں تو جب ہم نے یہاں پر subject ڈالا subject ہم نے ڈالا تھا bad condition of roads یہاں پر subject mention کر دیں گے اور اس کے بعد dear sir یا maim ڈال لیں گے لیکن آپ لوگوں پتہ ہوگا کہ 2019 میں سیویشی بورڈ نے ایک نیا pattern ڈیوز کیا جس میں اس نے کیا کیا کہ ہم اپنے یہ جو salutations word ہے dear sir یا dear maim اس salutations word کو ہم یہاں پر subject ڈال لے آئیں گے اور subject کو یہاں پر salutations word کی جگہ پر ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں اب ہم اس لیٹر کو 3 step پر لکھیں گے first step جو ہوگا ہمارا جیسے کہ ہم نے یہاں پر لکھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں throw the column of your esteemed newspaper i would like to draw the attention of concern authorities two words یہاں پر two words کے آگے ہم اپنا subject ڈال دیں کیا ہے the bad condition of the road تو یہ ہمارا first topic ہوگا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور second topic میں یعنی جو ہمارا body content ہے body content میں ہم اتنا لکھیں گے کہ کم سے کم ایک یا دو paragraph ہو جائے جیسے ہم کر سکتے ہیں کہ because of this pot halls ٹھیک ہے نا یہاں پر halls ہو گئے ہیں bad conditions ہیں over ہو جاتے ہیں یہاں کی drains تمام سارے صحیح سے topic جوڑ سکتے ہیں اور اس کو دو یا تین پیرا میں complete کر لیں اس کا جو last پیرا ہوگا اس میں ہم جیسے ہم نے یہاں پر mention کیا it will be good if you publish this in your newspaper and the concerned authorities will see the gravity of this matter and some measures will be adopted too اور یہاں پر اپنے اسی problems کو یہاں پر پھر سے ہم یہاں پر edit کر دیں اور last میں thank you لکھ دیں گے پھر یہاں پر ہم کہہ ڈالیں گے your faithfully یہاں پر ہم یہ your faithfully کر کے اور اپنا نام mention کر دیں گے ٹھیک ہے اگر نام نہیں mention کیا تو آپ لوگوں کو اپنے لیٹر لکھنے کے لیے دے جاتا ہے تو اس میں imagine کیا جاتا ہے آپ رامو ہیں سیامو ہیں جو بھی ہیں وہ یہاں پر نام لکھ دیں گے دوسری بات یہاں پر اگر آپ جیسے کی پہلے سے لیٹر لکھتے آتے ہیں اور اس میں لیا ڈالتے ہیں your obediently تو یہاں پر obediently word use نہیں ہوگا وہ غلط ہو جائے گا یہاں پر ہم faithfully کی جگہ sincerely use کر سکتے ہیں truly use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ٹاپک کے لیے اتنا ہی اسی لیٹر کے پیٹرن کو آپ سبھی لوگ پڑھئے اور سمجھئے کل کے next لیٹر پر ہم لوگ discussion کریں گے thank you اسی طریقے سے لیٹر کو ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور آپ سبھی پریکٹس کے لیے ایک اسی میں نوٹ لگا لیجے write a letter to the editor a newspaper about frequent breakdown of electricity in your locality ٹھیک ہے اس پہ آپ سب کو لکھنا ہے اگر آپ سبھی کو پسند آیا تو subscribe کریں and like کریں کریں